ہلو اسلام علیکم میرا نام ہینائے اور میں ہانگ کانگ میں رہتی ہوں یہ ہے عید کا تیسرے دن کا ویلاغ آج میری فرنڈز نے ہم سب کو اپنے گھر انوائیڈ کیا ہوا تھا یہ میں نے برہ سمپل سا بلیک کلر کا اوٹفٹ پہنا ہوا تھا اس کے بعد میں نے اس کے لیے تھوڑا سا فروٹ بائی کیا یہ دیکھیں ہانگ کانگ میں کتنے فریش فریش اورنجز اور پائنپل آئی میں ہیں اب ظاہر ہے کسی کے گھر جاتے ہیں تو میں نے کہا کیک شیک کیا لینا ہے چلو جی اس کو فروٹ بہت پسنے اس کے لیے فروٹ بائی کیا اور یہ موسم چیک کریں بہت زبردست آج کا موسم تھا اور صرف میں نہیں جا رہی تھی میری فرنڈز مل کے جا رہے تھے میری فرنڈ نے مجھے پک کیا اور یہ دوسری فرنڈز میری ڈرائیف کر رہی ہیں ہم سب گاڑی میں بیٹھ کے گپ شب لگاتے ہوئے اس کے گھر پہنچے اور کافی لیٹ ہو گئے تھے پہنچتے ہوئے وہ شکوا کر رہی تھی کہ آپ لوگ کی طرح لیٹ کیوں آئے تو ہم اس کو بتا رہے تھے بے فکر نہ کرو لیٹ آئیں تو لیڈی جائیں گے یہاں سے اور یہ سب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور بہت اچھا لگا اس کے گھر جا کے بہت انجوائی کیا ہم نے ما شاء اللہ سے جب آپ کو پتہ یہ جب ساری فرنڈز یاری کھٹا ہو جائیں تو پھر باتیں تو عورتوں کی ختم ہی نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد میں گئی ہوں اس کے کچن میں میں نے پوچھا کیا آپ نے ہماری خاتت آوازی کے لیے بنایا ہے وہ پھر چیک کرواتی رہی ہے دیکھو یہ کورما بنایا ہے فیش بنایا ہے اس نے تکہ بنایا ہے اور ما شاء اللہ بہت ساری ڈشز اس نے ہمارے لیے بنا کے رکھی ہوئی تھی اور ہمیں لگی ہوئی تھی بہت زیادہ بھوک ہم نے کا سبن نہیں ہوتا لگا دو تم ٹیبل چٹ پٹ اس نے چٹ پٹ ٹیبل لگا دی اور یہ چیک کریں یہ سب ما شاء اللہ اس نے خود بنائے ہوتا ہم سب فرینڈز نے مل کے پھر اس کے گھر پہ لنچ کیا پھر ہم نے اس کو کہا جاؤ جی اب ہماری لیے چائے بھی بنا کے لے کے آو پھر کیا تھا یار اچھی دوست کس مسے ملتی ہیں اور یہ جب چھوٹو موٹو گلو مولو بچے ہیں ما شاء اللہ یہ میری فرینڈز کے بچے ہیں اور یہ پھر ہم اپنا آٹفٹ دکھانے لگے ہم نے کہا چیک کرواؤ سب سے اچھا آٹفٹ کس کا ہے اور یہ جی واپسی کا ٹائم بھی ہو گیا رات ہو گئی ہمیں آتے آتے ماشاء اللہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا جب ساری اچھی دوستیں یار مل کے بیٹھے باتیں کریں تو پھر آپ کو پتہ ہے باتیں تو خواہد